مولا سیدہ مد پالنپوری کو اللہ پاک نے بڑا رتبہ دی ہے میں نے ان کی تفسیر منگوائی ہے ہدایت القرآن وہ موجود ہے مولا آٹھ جلد ہے نا اس کی بھی یہ ہدایت القرآن بھائی دیکھیں نا آپ کے ساتھ مولی صرف قسم جاتی ہے بھائی آٹھ ہی جلدہ لکھنی ہے بھائی حدیث و بھائی تفسیر ہو گئی یہ آٹھ جلدوں پر ہدایت القرآن موجودہ زبان میں اردو زبان کے اندر ترجمہ دیکھنا ہو تو مفجی تک قسمانی صاحب کا آسان ترجمہ قرآن دیکھ لیں اور تفسیر عوام میں سمجھانی ہو تو ہدایت القرآن دیکھ لیں وہ آیت لکھتے ہیں کہتے ہیں اس میں پانچ مزامین ہیں فوراں ٹھک بیان ہو گئے وہ کہتے ہیں اس میں چھے ہیں بیان اور مفتع بیاء باتیں ہیں تفسیری اقوال غیر مفتع بیاء نہیں ادھر ادھر ایران ترانوالی نہیں وہ جو سمجھانے والی ہیں جس پر اتفاق ہے وہ لکھتے ہیں اس کے مقدمے میں پڑھ رہا تھا حضرت کی کوئی تیس چالیس سالہ زندگی ہے جو حدیث تفسیر تاریخ عدب اور اس طرح کے علوم و فنون پڑھانے میں گزری ہے کہتے ہیں میں نے سب پر کام کیا ہے لیکن قرآن کریم کی شرعہ نہ لکھ سکا میں نے حدیث کی شروعات لکھی ہیں باقی جب میں جو یہ ذہن میں آیا نہ تھا تو صحیح کہ میں لکھنا جب عملی جامعہ شروع کیا نہ تو میں نے اللہ سے رو کر حرم میں کعبے کا ایسے سمجھے کنڈا پکڑ کے ایک دعا کسرت سے مانگنا شروع کی میں نے کہا میرے مولا موت برحق ہے لیکن جب تک قرآن کی تفسیر مکمل نہ کر لوں نہ میری مجھے موت نہ آئے بھیک مانگ رہا ہوں میرے مولا میری 63 گزر گئی ہے بونس کی زندگی ہے اللہ مجھے موت نے مجھے کام کرنے تھا ٹھیک تفسیر مکمل ہوئی اور ایک سال بعد دنیا سے زخصت ہوئی چھپ کے ان کے ہاتھوں سے آئیے یہ تفسیر اس لحاظ سے بھی زیادی قابل توجہ ہے اور قابل اعتناہ ہے قابل استدلال ہے کہ چالیس سالہ خدمت اس کی کمر پر پورے کتابوں کے مدرسین کی تدریس کے تجربے کے ساتھ ہے اس نے حدیث میں کون سا باب کس طرح پڑھانا سمجھانا سنانا اس کی شرح کس کو کس پر ترجیح راجے مرجے غیر مرجو غیر مرجو اور راجے یہ پوری ترتیب ہے سمجھا کر اس بندے نے قرآن کریم کی آیات سے جو استدلال لکھا ہوگا کتنے تجربوں پر مشتمل ہوگا یہ آپ اس طرح چلیں اور اس طرح پھر دیکھیں